اخوانیت حقیقت کے آئینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلی وصحبی اجمعین ام آباد محترم ناظرین اکرام اخوانیت حقیقت کے آئینے میں پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں پچھلی نشستوں کے اندر اخوان المسلمون تنظیم اور اس کے جو رہنما آئیڈیلز ہیں ان کے جو آئیڈیلز اقسیات ہیں ان پر گفتگو چل رہی تھی بطور اخواست جمال الدین افغانی کے بارے میں اور یہ کہ انہوں نے مصر کے اندر کس طرح سے دو پارٹیاں قائم کی ایک ظاہری طور پر اور ایک خفیہ طور پر جسے مصر الفتات کہتے ہیں اور یہ واضح ہوا کی یہ تنظیم مصر الفتات کس طرح سے معصونیت کے چنگل میں فسا ہوا ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح سے ترکی میں جمعیت ترکیہ الفتات بنایا گیا تھا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تنظیم یعنی مصر الفتات سے اخوانیوں کا کیا تعلق اور ان کا کیا موقف رہا ہے سنانچہ اس سے تنظیم کا اخوانی جماعت نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور اس میں شامل بھی رہے ہیں تنانچہ اس تنظیم کا دفع کرتے ہوئے محمود عبدالحلیم نے اپنی مشہور کتاب حداث سناعت تاریخ کے اندر لکھا کہ مصر کے تعلق سے مصر الفتات کا موقف ہمیشہ واضح اور صاف و شفاف رہا ہے اور یہ مزید کھل کر سامنے اس وقت آتا ہے جب احمد حسین نے اپنی اخوانی جماعت کے مسائل کو اٹھایا اور انہوں نے اخبار المصری کے اندر اس وقت شائع کیا جب انہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا اخوانی رہنما محمود عبدالحلیم نے آگے جلد نمبر ایک صفحہ 124 پر لکھا کہ مصر الفتات ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت ساری تنظیموں اور پارٹیوں کی خرابیوں سے پاک ہے اس تنظیم کے اندر جانے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر صحاب ستری تنظیم ہے ہم اخوانیوں اور تنظیم کے درمیان گرچہ کچھ امور میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اخلاص باقی اور بے باقی جیسے امور میں دونوں کی اندر کافی مشابہت ہے اس کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا اس تنظیم کا اور جس کے ذریعے اس تنظیم کے ارکان مصر کے اندر اور عالمی اسلامی کے دوسری خطوں میں انجام دے رہے تھے وہ وحدت الادیان یا مختلف افکار و خیالات کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا اور یہی ان کا سب سے بڑا سیار تھا جسے جمال الدین افغانی نے مسلمانوں کے اندر متعرف کروایا اور مشہور گیا بلکہ سب سے پہلی کوشش افغانی کی اہل سنت مسلمانوں کو روافض کے قریب کرنا تھا گرچہ وہ اپنے اس مضموم مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے اور انہی کے نقصے قدم پر بعد میں ان کے شاگرد رشید محمد عبدہ اور دیگر شاگرد چلے پھر بعد میں اخوانی مرشید حسن بننا اور دیگر اخوانیوں نے بھی اسی تقریبی عالم کو بلند کی رکھا حتیٰ کی سارے اخوانیوں اور جماعتیوں نے ایک وقت یعنی 1980 میں رافضیوں کی جو سربارہ ہے آلہ اور صحابہ کا دثمن خمینوں کو اپنا مرشد اور حاکم آلہ تصور کر لیا بلکہ مان لیا اخوانیوں کا تعلق صرف انہیں اسلام کے نام پر بننے والی ماسونی تنظیموں سے نہیں تھا بلکہ خالص ماسونی تنظیموں سے بھی ان کا تعلق رہا ہے یعنی کبھی ایسا ہوا کی مسلمانوں نے کچھ تنظیمیں بنائیں اور پھر اس کے بعد ماسونیت سے جڑ گئے لیکن ان میں کچھ افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو یہودیوں کے ذریعہ عیسائیوں کے ذریعہ چلانے بننے والی تنظیمیں ماسونیت ان میں یہ شریک رہے ہیں بلا واسطہ سنانچہ اخوانی موررخ عبدالحلیم محمود اور اسی طرح سے ابباس سیسی کے بیانات کے مطابق اخوانی المسلمون کے نائب مرشد حسن باقوری چرچ اور کنیسہ میں ہونے والی ماسونی محفلوں میں حاضری دیتے تھے جبکہ وہ حسن بنہ کی طرف سے اکثر مکتب الارشاد میں نیابت کرتے تھے اخوان المسلمین کے اسی گردار اور یہود و نصارہ کے ساتھ تھے اس جماعت کے تعلقات کی بینا پر انگریز بھی اس جماعت کی تعریف کرتے تھے جس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اخوانیوں کو انگریزوں نے اپنے ہی ملک برطانیہ میں عالمی ہیڈکوارٹر بنانے کے لیے ایک پوری بیلڈنگ سوپ دی تھی آج بھی وہاں اخوانیوں کا جھنڈا لے رہا تھا ہے اخوانی لیڈر ابباس سیسی نے اپنی کتاب کافلت الاخوان المسلمین جلد نمبر ایک صفحہ 186 کے اندر ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ مسٹر ویلیم فراری جب کاہرہ میں آئے جو کی ایک بڑا امریکی عالم تھا اور سب سے پہلے اخوان المسلمین کے مرشد عام سے اس نے ملاقات کی اور اس جماعت کی خوب جم کر تعریف کی سنانچہ اپنے بیان میں کہا کہ مصر کے اندر مجھ پر جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ اخوان المسلمین کی زندہ دلی ہے میں جہاں بھی گیا اس کے ارکان کو میں ضرور پایا جنہوں نے دعوت کے لئے خود کو وقت کیا ہوا ہے میں خود متدین انسان ہوں اور میرا اعتقاد ہے کہ اخوانیوں کا منحج بہتر ہے اسے بڑے پیمانے پر شہرت دینی چاہیے جمال الدین افغانی نے مصر کے اندر جس طرح سے ترکیہ الفتات جیسی صفیہ تنظیم بنائی اور ماسونیت سے اسے جوڑا اس کے علاوہ جمعیت عروہ الاسقا نامی تنظیم بھی انہوں نے بنائی محمد حسین نے اپنی کتاب الاسلام والہزارہ صفحہ چھاچھٹ کے اندر لکھا ہے کہ جمال الدین انہوں نے جمعیت العروہ الاسقا نامی خفیہ تنظیم بنائی جس کی سرگرمیہ بلاد شام مصر سودان اور ٹیونس تک فائلی ہوئی تھی جس کے ایک روک عمیر عبدالقادری جزائری بھی تھے جبکہ تنظیم یورپ کے کمینسٹوں سے اچھے تعلقات رکھتی تھی اس طرح کی خفیہ تنظیم میں ماسونی یہودیوں کے یہاں معروف تھی یا تو وہ گمراہ فرقوں کے یہاں جسے قرامتہ خوان الصفہ اور اس طرح سے مختلف باطنی شیعوں کی جماعتیں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے محمد امارہ نے اپنی مسور کتاب العمال القاملہ کے اندر پرانج مصطفی غزال نے بھی اسی کی تائید کی ہے اپنی کتاب دعوت جمال الدین افغانی کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جمال الدین اپنی ان تنظیموں کے اندر وہی اسلوب اور طریقہ اپناتے تھے جسیعی باطنی تنظیمیں اپناتی تھی جیسے بابی اور بہائی تنظیمیں اسی منحج پر حسن بنہ بھی چلتے تھے چنانچہ انہوں نے مصر کے اندر اپنی سربراہی میں ایک خفیہ تنظیم بنائی جس کا نام الجہاد السری یا تنظیم الخاص یعنی صوبے خاص نام رکھا اس کا اس پر خود حسن بنہ نے جو تنظیم بنائی تھی خفیہ تنظیم التنظیم الخاص یا الجہاد السری کے نام سے خود اکھوانی لیڈر محمود السباغ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے داستان کے طور پر حقیقت التنظیم الخاص وَاَدَوْرُهُ فِي دَعْوَةِ لِقْوَانِ المسلمين یعنی حسن بنہ کے ذریعے بنائے گی تنظیم الجہاد السری اور اکھوانی دعوت میں اس کا کردار کیا اس نے کارنامے کیے سنانچہ بعد میں جو اس طریقے تنظیمیں بنی دین کے نام پہ دعوت کے نام پہ جہاد کے نام پہ اب دیکھیں گے تو اسی تنظیم کا یہ سب امتداد ہیں وہ جتنی بھی خارجی تنظیمیں ہوں تحریکیں ہوں سنانچہ حقیقت یہی ہے کہ جمال الدین کی مدد عالمی معصونی تنظیمیں کرتی تھی ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ جہاں بھی جس بھی ملک اور شہر میں جائیں ہوا ایک قفیہ تنظیم فوراً ملا ڈالیں جو حکومت وقت کے لئے خطرہ بن جائے جبکہ لوگ اس طرح کی محض ایک تنظیم بنانے کے لئے پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور جمال الدین کی بنائی ہوئی یہی تنظیمیں قومی اور ملکی نعرہ لگانے پر عوام کو اکساتی تھی اور جہاں بھی جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس کو گرا کر قومی اور وطنی حکومت بنانے پر جو بھی وہاں شریعت جس بھی حالت میں لاغو ہے اسے ختم کر کے کائفرانہ دستور اور یہودی جمہوریت لانے کی مارک کرتی تھی جیسا کس سے پہلے آزاد کومی پارٹی کے منصور کے ذریعے بتایا گیا انگریز جو مسٹر بلنٹ تھا بڑا ہی خبیص اور مکار کی انسان تھا مصر کے اندر جو وائس رائے بنا بعد میں انگریز وں جو اس نے کتاب لکھی ہے صفحہ نمبر 35 پہ کہا اور اس کتاب کا ترجمہ محمد حسنین عبد المنیم نے کیا ہے اسمانیوں کی حکومت کو خلافت سے دستوری حکومت کی طرف لانے میں جمال الدین کا بڑا ہاتھ ہے جو خود انہی کے دار الخلافہ میں رہ کر اپنی بات رکھتے تھے اور ترکوں کو خطاب کرتے تھے جمال الدین افغانی سے اخوانی کس قدر متاثر تھے انہیں اور ان کی ایڈیالوجی کو کس طرح اپناتے تھے ہم اسے چند جملوں میں کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھنا چاہیے جو ان کی یہاں پائی جاتی ہے مسلم ملکوں میں جمہوری پارلمانی حکومت کیلئے راہ معار کرنا مین پرپس اور نصب الین ان کا یہی ہوتا ہے گرچہ بظاہر کچھ اور کہیں قومی اور وطنی ناروں کا ہوا دینا اور اسے پھیلا کر اپنی سیاست چمکانا رافظی شیعہ اور یہود و نصارہ دیگر فرقہ جو اس ملک میں پائے جاتے ہوں انہیں ایک دوسرے کے قریب کرنا اس سے مزید تفصیل کی جمال الدین افغانی کا ابھی دعویٰ کیا گیا کہ وہ ماسونی سے جڑے تھے یہودیوں سے ان کے تعلقات تھے اس کے کیا شواہد ہیں کیا دلائل ہیں ماسونی سے چونکہ یہ بہت ہی چلا دیں مصطفی غزال اپنی کتاب اسی تعلق سے دعوت جمال الدین افغانی کے اندر صفحہ 157 پر لکھتے ہیں جمال الدین جب مصر پہنچے تو انہیں ریاض پاسا کی پوری حمایت حاصل تھی جو کی اس وقت شاہی حکومت میں وزیر آزم تھا یہ ریاض پاسا کون تھا جس نے جمال الدین افغانی کو اپنی ذمہ داری میں رکھ لیا مصر کے اندر اور ان کے لئے اس نے مہانہ وظیفہ متعین کر دیا یہ ریاض پاسا مصطفی پاسا جس کا باپ تھا یہ عثمانی صوبے سمیرنہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہودی خاندان مرابین سے ان کا تعلق تھا مصطفی ریاض پاسا محمد علی پاسا کے ساتھ یہ مصر آیا اور یہاں وزیر آزم کے منصب تک پہنچ گیا انور جندی نے اپنی کتاب تطور الصحافہ العربیہ فی مصر کی صفحہ چونتیس پر لکھتے ہیں انہوں نے عیسائی صحافی عدیب اسحاق کے بارے میں کہا جو جمال الدین امغانی کا شاگر تھا ریاض پاسا کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ ریاض پاسا مصر کے اقل مند یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کا گھرانا سونے کا کام کرتا تھا ان کے دادا کو اسی لئے ٹکسال گھر میں رکھ لیا گیا جہاں انہوں نے اسلام لانے کا اعلان کیا پھر انہی کے نقص قدم پر ان کی اولاد بھی چلنے لگی جمال الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ مصر میں رہے یہودی علاقے ہی میں گھر کے اندر رہے اور اپنا ایک خاص طبیب رکھا جو کہ یہودی تھا اور اس کا نام حارون تھا اسی طریقے سے مصر میں ان کا ایک خاص دوست تھا جس کا نام یعقوب سنو تھا یہ بھی یہودی تھا یہی ان کے افکار و خیالات کو اس وقت کے اختباروں میں لکھتا تھا اور فیلاتا تھا یہ یعقوب سنو جو یہودی تھا اس کے ماباب دونوں اسرائیلی یہودی تھے لاوی قبیلے سے تھا اسی طورت اچھی طرح آتی تھی یہ پوری تفصیل آپ ابراہیم عبدہ کی کتاب اعلام الصحاف العربیہ اور اسی طریقے سے فیکوینٹ فیلیپ دیترازی کی کتاب تاریخ الصحاف العربیہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ جمال الدین افغانی گرچہ مصر میں رہتے تھے مگر ایران کا دورہ کرتے رہتے ایک دورے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے خالہ ذات بھائی لطف اللہ خان اپنی کتاب جمال الدین عزدہ بازی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بار جمال الدین تہیران آئے اس وقت عید نوروز کا دن تھا عید کی مناسبت سے سارے لوگ آپ سے ملنے پہنچ گئے منا کر دیا لیکن جمال الدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اجازت دے دی اور خادم کو روکنے سے منا کر دیا پھر یہودیوں کو اپنے پاس بھلایا ان سے بڑے پرتباک انداز میں ملاقات کی ان سے مخاطب ہو کر کہا آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اسی انداز میں ملوں جس طرح جہودیوں سے اپنے شہر عزداباد میں بھی ملا کرتے تھے اس لئے ان سے کہا کہ یہاں تہران میں بھی میں آپ لوگوں سے اسی طرح ملوں گا جس طرح میں پہلے آپ لوگوں سے اپنے شہر میں ملا کرتا تھا انہوں نے جو اپنے مخلص شاگرد چھوڑے جمال الدین اوغانی معارفی نے بنایا اس کے بعد وفد پارٹی بنا کر الکسن لڑنا شروع کیا سعاد زغلول نے 1924 کے پارلمان انتخاب میں جید بھی حاصل کی اور وزارت کی شک تشکیل بھی دی سیاسی اعتبار سے مصر کے اندر سعاد زغلول نے الہاد اور سیکلورزم کو خوب پھیلایا یاقوب صروف مصر کا امیرات شرک نامی میکزین نکالتا تھا اور اس کے جریعے افغانی کے نظریات کو پھیلاتا تھا احمد اور عابی پاسا یہ فوج میں رہ کر ماسونیت کے کردار کو ادا کر رہے تھے اور انگریزی فوج جو اسکندریہ میں تھی اس کے خلاف چڑھائی کر کے پھر پسپائی اختیار کر کے انگریزوں کو کاہرہ تک لانے میں کامیابی حاصل کی کہا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل پاسا کو ایک بار قصر نیل برج پر قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے بیٹے توفیق کی حمایتی تھے جسے انہوں نے ماسونیت کا رکن بنا رکھا تھا اور اسے مصر کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے تو اورابی بغاوت کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ انگریزوں نے سیاسی پارٹیاں اور خفیہ پارٹیاں بنا کر کس طرے سے ملک کے اندر کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد بغاوت بھی کی اور انگریزوں کو مصر پر مسلط کرنے میں کس طرے سے انہوں نے رول ادا کیا جمال الدین افغانی اور حسن بنہ کے اندر کیا تعلق تھا حسن بنہ نے اپنی کتاب مذکرات الدعوہ و الدعیہ کے اندر جمال الدین افغانی ان کے شاگردوں اور ان کی دعوت کارناموں کی تعریف کی ہے جیسا کہ شروع میں آ چکی ہے کہ حسن بنہ نے باقاعدہ اپنی اس کتاب کے اندر ان کی تعریف کرتے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کا بڑا رول رہا ہے اگر مصر اسی راہ پر چلتا رہا اور اس سے منحارف نہ ہوا تو آج اپنے مقصد میں کامیاب رہتا یا کم سے کم آگے کی طرف ترقی کرتا رہتا پیچھے نہ ہٹتا محمد زیاددین اور ریس نے اخوانی مائکزین الدعوی سمارہ رمبر تیرہ رجب تیرہ سو ستانوے کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہی مصر ہے جسے جمال الدین نے چنا تھا تاکہ اسلام کی قوت کو دوبارہ بحال کرنے کی خاطر یہیں سے اپنے پیغام کو پورے دنیا میں پیلائیں پھر محمد عبداء جنہوں نے اسلامی علوم و فنون کے اندر مصر کو آگے کی طرف بڑھایا پھر ان دونوں کی کوچسوں کو محمد رسید رضا تنتاوی جوہری فرید وجدی وغیرہ نے آگے بڑھایا پھر اکھوان المسلمین کی جماعت کا ظہور ہوا جس نے ان سابق مسلحین کے منحج پر چل کر ترقی کے قاز کو آگے بڑھایا یہ اکھوانی میکزین جو اس وقت نکلتا تھا دعویٰ کے نام سے اس میں لکھا گیا کہ ان لوگوں یہ جو مسلحین ہیں جمال الدین افغانی سے لے کے محمد عبدہ تک انہی سب کے نقصے قدم پر اور ان کے منحج پر چل کر اکھوان المسلمون نے اس قاز کو جو یہ لوگ سبھالے ہوئے تھے پھیلانا چاہتے تھے اس کو آگے بڑھایا اسی طرح سے اسی میکزین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خوانی سوال اسماوی کا بیان ہے انہوں نے ایک مقالہ لکھا حسن البنہ مرحلہ فی تاریخ الخفہ الاسلامی اس میں کہتے ہیں کہ حسن بنہ استعمار کے خلاف جنگ آزادی کے لئے اور اسلامی وحدت کے لئے اپنی دعوت میں اسی اصول پر کار بند تھے جنہیں جمال الدین افغانی نے وضع کیا تھا اور حسن بنہ کے کوشش رہی کہ جمال الدین اور محمد عبدہ کے اصولوں کے درمیان ہماہنگی پیدا ہو جائے جمال الدین ماسونی کی تعریف میں جس چیز نے سب سے زیادہ تعجب میں ڈالا یا تعجب خیز جو بات ہے نمال الدین افغانی کے دارلگ سے اور انہیں ماسونی بھی لوگ کہتے تھے محمود عبدالحلیم کیوں عبارت تھے جو نے اپنی کتاب اکھوان مسلمون احداث سناد تاریخ کے اندر جز نمبر تین سوا پان سو چوہتر میں لکھا ہے یہ بڑی کتاب ہے ان کو مورخ اخوانیت کہا جاتا ہے محمود عبدالحلیم ایک کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر آخری جل میں جمال الدین کے سوانے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے مخلص دوستوں چنندہ امدہ شاگردوں میں اکثر غیر مسلم تھے جسے عدیب نے آپ دونوں اخبار مصر اور تجارہ جاری کرنے کا مسورہ دیا تھا اور ان دونوں اخبار میں جمال الدین خود بھی لکھتے تھے اور یاکوب سنو نے آپ کو مزاہیہ اخبار اب نظارہ از زرقہ جاری کرنے کا بھی مسورہ دیا خلاصہ یہ کہ جمال الدین عبدالحلیم کی پوری زندگی اس حدیث کا مصداق تھی کہتے ہیں یہ محمود عبدالعلیم کی جو حدیث ہے تجدید کے بارے میں تجدید دین کے بارے میں ہر سال کے آخر میں کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین بندے کو بھیجے گا ایسے سخص کو جو دین کی تجدید کرے گا تو گویا یہ لوگ دین کی تجدید کرنے والا مجدد دین کے طور پر پیش کرتے ہیں جمال الدین افغانی کو یہ لوگ مجدد دین کے طور پر پیش کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو یہ لوگ مجدد دین زمجتے ہوں اس کے نقصے قدم پر چلیں گے پتہ جلا کہ حسن بن اگر رافضی نوا صفوی سے ایک طرف متاثر تھے اور اس کے ساتھ مل کر سیہ سنی اتحاد کا جھنڈا بلند کی ہوئے تھے تو دوسری طرف بابی اور رافضی جمال الدین افغانی کی دعوت سے بھی متاثر تھے جو مصر کے اندر اٹھارہ سو اکہتر کے اندر آئے تھے اور اکھوانی دعوت دو دعوت کا یہ ہاتھ کیے ہوئے ایک جمال الدین افغانی کی دعوت اور دوسری سن نوسی کی دعوت مزید اکھوانی جماعت کے اندر نظام خاص کا بھی اثر رہا نظام خاص ہوئی جو الجہاز السرری جسے کہتے ہیں انہوں نے محمد عبدال حلیب نے اس طرح دکھانے کی کوشش کی ہے گویا تنظیم الخاص جو ہے یہ کوئی جماعت سے کوئی الگ کوئی تنظیم ہو حالانکہ حسن بنہ نے اسے خود بنایا تھا تو اس طرح سے اگر آپ حسن بنہ اور افغانی کے افکار کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ بڑی آسانی سے آجائے گا کہ دونوں کے یہاں خروج و بغاوت کے اندر اکسانیت پائی جاتی ہے کہ عوام کو حکومت کے خلاف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا جذبہ کیسے موجود تھا بلکہ دونوں اس فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے اور کس طرح سے وہ متاثر تھے اس جماعت سے اور ان تنظیم سے جنہیں پیس کی جائے تب تک انتظار کیجئے و آخر دعوان وال السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں